اللہ اکبر و یا رسول اللہ دعا سرکارِ ولی العصر صاحبِ زمان حجتِ دعو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیك الہجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتوکا علیہ وعلا آبائے فی حضہ حصات وفی کل ساعت ولیم وحفظم وقائدم وناصرہ بدلیلم وعائناہ حطا تسکنہو ارزاقت توعا وطومتیو فی حاد طبی اللہ یا رب محمد وآل محمد سلی علیہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا رب محمد وآل محمد سلی علیہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد باواز بلند صلوات پڑھئے گا سلی علیہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد نارے تکبیر اتنی بلند آواز سے اس وعدہ اللہ شریک کا نام لیں باہر آواز جائے پتا چلے جش نبی جاری ہے نارے تکبیر آباد رہیں سلامت رہیں نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد وآل محمد کی بلند آواز سے سلوات پڑھئے گا ناہیتی واجب اللہ اکترام محبان محمد وآل محمد سب سے پہلے آج کے جشن کی مبارک بات ان ہستیوں کے حضور حضور کہ جن کا شجرہ شجرہ تیبا ہے آباد رہیں سلامت رہیں سب سے پہلے آج کے جشن کی مبارک بات ان ہستیوں کے حضور کہ جن کا شجرہ شجرہ تیبا ہے آج کے جشن کی مبارک بات سب سے پہلے ان ہستیوں کے حضور کہ جن پر اگر نماز میں درود نہ پڑا جائے اللہ نماز قبول نہیں کرتا آباد رہیں خالق آپ کو سلامت رکھے جشن معصومین جشن باب الحواج پاک شہزادہ علیہ السلام بھی تو میں پھر اپنے لفظ دہرانے لگاؤں اور یقیناً آپ سارے چہرے بتا رہے ہیں یقین جانے جشن میں اگر گلاب کے پھول نہ بھی لائیں تو سمجھو گلاب کے پھول ہیں ان سب کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح کھلے ہوئے ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے ان کے چہروں پہ گلاب نظر آ رہا ہے مبدتِ علی معرفتِ آلِ محمد کیا سار نظر آ رہے ہیں ابھی میں نے آپ کو مبارک نہیں دی میں نے چاہتا ہوں میں جشن جیسے آغاز ہوتا ہے ویسے سب سے پہلے جشن کی مبارک بات پھر لفظ دہر آ رہا ہوں ان ہستیوں کے حضور کہ چن کا شجرہ شجرہِ طیبہ ہے ان ہستیوں کے حضور کہ جو لائکے سلوات ہیں ان ہستیوں کے حضور جسے سمجھ میں آئے سلام پیش کرنے لگا ہوں سب سے پہلے جشن کی مبارک بات ان ہستیوں کے حضور کہ جن کی اولاد پہ آج بھی صدقہ حرام ہے آباد رہے سلامت رہے جن کی اولاد پہ آج بھی صدقہ حرام ہے اور یقیدن میں نے مبارک دی ہے تو جب بھی دنیا دار بندے تشریف فرما ہیں ہمارے معاشرے کا ایک اصول ہے کلیہ قائدہ ہے کہ جب مبارک بات دیتے ہیں کچھ ملتا ہے چلیں یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ کلیہ قائدہ ہے گھبرہ تو نہیں گئے میرے بعد کاریول کا سائد بہت اچھا پڑنے والے زاکر صاحب ہو سوزیوں کے انداز میں کسیدے پڑھیں گے میں نے تو آپ کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے نظرِ بد سے محفوظ رہیں آپ سلامت رہیں میرا جشن ہو گیا یقین جانے مجھے محبان آل محمد نے دعا دے دی میرے لئے عزاز سے اور یقین جانے یہ دعائیں ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی آج یہ ہر کسی کو نہیں ملتی ہیں جب مبارک بات دی جائے پھر کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو آج تو جشنِ معصومین ہے ہمارے ذہن میں باکر العلم بادشاہ کا جشن بھی ہے مولا امام نقی بادشاہ کی آمد رجب المرجب بادشاہ تقی بادشاہ کی باب الحوائج پاک شہزاد علیہ السکر کی جی تو میں چاہتا ہوں کہ مولا امیر کائنات کی آمد اسی مہینے میں تو جب مبارک دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے آج سلوات بابا عزبولند پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ میرے واجب الکترام بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھیں مالک نظرِ بد سے محفوظ رہیں میں ابھی دعاوں کا سلسل آغاز شروع کیا میں نے اور بہت ہی جالدہ آپ کے توقع سے پہلے ممبر بھائی کے حوالے مالک زبان کلام میں برکت اتا فرمائے اور افتخار بھی ہیں شعور بھی ہیں جی اور ویسے ولایت والا ہوتا ہی باشعور ہوتا ہے ولایت تیلی سے سرشار جو ہے وہ شعور والا ہی ہوتا ہے مالک انہیں ہمارے علاقے کا فخر ہے مان ہے مالک زبان کلام میں برکت اتا فرمائے اور یہ کھلے ہوئے کلاب مانند چہرے جو ہیں ہمیشہ کھلے رہیں آمدِ معصومین ہے میں پھر لفظ دورانے لگاؤں با جماعت عبادت بھی ہو جائے گی اور میرے بھائی واجب الکترام بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے سب سے پہلے میں نے کہا مبارک بات ان ہستیوں کے حضور کہ جن کا شجرہ شجرہ تیبہ ہے اللہ اکبر ان ہستیوں کے حضور کہ جن کی اولاد پہ آج بھی صدقہ حرام ہے میں نے کہا جب آپ مبارک بات دیتے ہیں تو پھر کچھ ملتا ہے اہلِ خانہ گھر سے کچھ نہ کچھ مٹھائی کی صورت میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے یقیناً ہم نے مبارک بات دی ہے تو یاد رکھنا آج خیرات سرکار عمران کے دسترخان سے ملے آباد رہے سلامت رہے یاد میرا خیال ہے گلتے تھے سکھلو جو کھلو جو رہا ہے جیڑے پڑھ دیں سارے ہاتھ پھولے پاندے تو آڈے تھے کسے نہیں پائے نارا ہیدری سلوات پڑھئیے گا آباد سے بھولاندہ محمد وآل محمد کی ذات پہ بلند سلوات پڑھئیے گا آج ہم نے مبارک بات دی ہے تو خیرات سرکار عمران کے دسترخان سے ملے گی اور سرکار عمران کے دسترخان سے ملنے والی خیرات میں کمی نہیں ہوتی اور اسی دسترخان سے مانگنے والے ہم نے دیکھے کہ صرف انسان نہیں ہوتے بڑی بڑی مخلوق آتی ہے دسترخان عمران سے خیرات لینے کے لیے تو انشاءاللہ سب کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے گا جشنِ مآسومین کی آمد آپ سب کو مبارک بہت شکریہ خیر مبارک اور اس ذکر کا صدقہ مالک اگر کوئی بیمار ہے اسے شفاعت آتا فرمائے جو مشکلات میں مالک مشکل کو شایف فرمائے میرے بھائی نے جس خلوص کے ساتھ اختمام کیا ہے مالک انہیں سلام کیا تھا زبان کا لام میں برکت آتا فرمائے میرے ملک پاکستان کو حالات آپ کے سامنے ہیں اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ رکھیں شیعہ سنی مسلمان کی بھائیوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے مالک اللہ محمد وعال محمد کے ذکر میں جو بھی آیا ہے مالک اسے عجری عظیم آتا فرمائے محبان محمد وعال محمد پہلا لفظ کہنے لگاؤں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں اور خوش نصیبی کی بات کیا ہے الحمدللہ ہمیں ترہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم اپنے مرشدوں کا اپنے حادیوں کا جنہیں ہم مانتے ہیں ان کا اگر ہم یوم آمد مناتے ہیں تو بڑے فقر کے ساتھ یوم شہادت مناتے ہیں تو اخترام کے ساتھ یوم آمد مناتے ہیں تو بڑے فقر کے ساتھ شوم شہادت مناتے ہیں تو اخترام کے ساتھ دنیا چاہے بھی تو اپنے رہبروں کا شوم وفاد تو منا سکتی ہے شوم ولادت نہیں منا سکتی بسم اللہ دیکھا نا چناب عمران کے دسترخان سے رزق شروع ہو گیا اور یہاں سے ملنے والی خیرات جو ہے وہ کم نہیں ہوتی یہاں سے ملنے والی خیرات اللہ جانے میں لفظ کہوں گا کون سنے گا سمجھے گا کس کے سر سے گزرے جائے گی قبلہ دسترخان عمران سے ملنے والی خیرات عام خیرات نہیں میں نے دیکھا ہے یہاں سے ملنے والی خیرات فقیروں کو سلطان بنا دیتی ہے فقیروں کو بھی سلطان بنا دیتی ہے یہ ہمیں عزاز حاصل ہے کہ ہم اپنے مرشدوں کا اپنے آئمہ کا جو ہمیں ولادت منائیں تو بڑے فخر سے جو ہمیں شہادت مناتے ہیں تو بڑے احترام سے یہ ہمیں تو رحمتیاز ہے اس لیے کہ دنیا کے رہبر بات میں بنے پیدا پہلے ہوئے اور جنہیں ہم مانتے ہیں علی کی ماں بارہ اور تیرہ کی درمیانی رات چلی تھی فاطمہ بن تیسد مخدومہ چل کے کھانا کعبہ کے قریب آئیں اور رکنِ جمانی کے پاس کھڑے ہو کر علی کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں ہوئے 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 یہ نہیں کہا میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں کہا میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں اور کہا اے اللہ تجھے اس کا واسطہ جو میرے پاس تیری امانت ہے آوات رہیں جو میرے پاس تیری امانت ہے جو میرے ساتھ معنوس ہے جو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے اے اللہ تجھے اس کا واسطہ جو میرے پاس تیری امانت ہے علی کی ماں نے علی کا واسطہ دے کے دنیا کو بتا دیا میرا علی ظاہراً دنیا میں آ کے مشکل کشا نہیں میرا علی جہاں بھی ہے وہ مشکل کشا ہے میرا علی جہاں بھی ہے مشکل کشا ہے بس ایک بات اور سن لیں امیر کائنات بھی تشریف فرما ہے کائنات کے نبی بھی تشریف فرما ہے اور مسجد کے باہر بیٹھے ہیں باہر معصوم نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے چار بندوں نے جنازہ اٹھایا لے کے جا رہے ہیں بغیر وحی کے نتک نہ کرنے والی زبان حرکت میں آئی اوہ 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 کائنات کے آخری نبی سرکار رسالت امام بچھے تخلیق کائنات خدا کے محبوب کائنات کے چراغ رشد و ہدایت کے منبع علم و عارفان کے چشمہ قوس و تصدیم کے مالک بچھے تخلیق کائنات سرکار فرماتے ہیں صحابہ سے جلدی کرو انہیں بلا کے لاؤ وہ جنازہ اٹھائے بندے جو وہ جنازہ اٹھائے آگئے فرما ہے یہاں جنازہ رکھو توجہ ہے بس اسی پہ خاتم کرنے لگاؤں جنازہ رکھا گیا سرکار نے اپنے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا سرکار فرماتے ہیں اس کو اثر نو اسے غسل دیا جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمائین ہمارے کروڑ سلام صحابہ اکرام کی عظمت پہ صحابہ اکرام نے حکم کی تعمیل کی جنازہ اسے اثر نو غسل دیا توجہ ہے غسل دینے کے بعد آئے سرکار نے اپنی چادر کا کفن دیا کتاب میں نے دینی ہے سنی سنائی بات نہیں اب اندازہ لگائیں جشن یہی پہ ختم سلام کرنے لگاؤں بس میرا حصہ مجھے مل گیا جاتے ہوئے جنازہ کو روکا جنازہ کو روک کے کرو کپڑا ہٹایا اپنے ہاتھ سے ہٹا کے کہا اسے اثر نو غسل دو صحابہ نے غسل دیا اپنی چادر کا بہتخار کفن دیا کفن دینے کے بعد سرکار نے کہا جنازہ اٹھاؤ جنازہ کے ساتھ چلے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا جنازہ بھی پڑھایا اپنے ہاتھوں سے اتارا مٹی بھی ڈالی صحابہ اکرام نے ارز کی یا رسول اللہ یہ جو عمل دیکھا ہے عجیب سا عمل ہے جاتے ہوئے جنازہ کو روکا حالانکہ یہ فلا قبیلے کا غلام ہے اس کے بنتار ہی جنازہ اٹھانا کوئی ہے ہی نہیں جاتے ہوئے جنازہ کو آپ نے روکا اپنی چادر کا کفن دیا پھر اس کے جنازہ کے پیچھے چلے پھر جا کے جنازہ پڑھایا پھر اپنے ہاتھوں سے میت قبر میں پھر قبر میں اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی مولا اس کی وجہ کیا ہے کائنات کے نبی دے کے فرماتے ہیں حلالیوں موالیوں سر اٹھا کے آپ کو جشن کی قسم ہے جملہ زینوں میں محفوظ رکھنا کہا مولا اس کی وجہ کیا ہے چاہتے ہوئے جنازہ کو روکا اس کی وجہ پھر انیاز سر نو اس سے غسل دلوایا اس کی وجہ کیا ہے اپنی چادر کا کفن دیا اس کی وجہ کیا ہے آپ نے جنازہ کے ساتھ چلے اس کی وجہ کیا ہے اپنے جنازہ خود پڑھایا اس کی وجہ کیا ہے قبر میں خود اپنے ہاتھوں سے اتارا اس کی وجہ کیا ہے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ انساری کی وجہ میرا علی ہے کیونکہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے ہوئے 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 اس کے دل میں میرے علی کی محبت ہے تو اب اندازہ آپ نے لگانا ہے کہ محبت علی کی جزا کیا ہے اور پھر خود سوچنا بغض علی کی سزا کیا ہے آمالہ کے ذکر کا صدقہ آپ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے یہ وقت ختم عزت امام کی حوالے ممبر دعا کے ساتھ یہ شیخ کامران نصیم صاحب الگنی والے پٹرول پر مالک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے ان جشن معصومین کا صدقہ حسین کے اس باب الحوائج بیٹے کا واسطہ یقین جانے چھے ماہ میں نو لاکھ کی لشکر کو شکست دی اور جس کی ایک مسکراہت ایک ہلکی سی مسکراہت نو لاکھ کی فوج کے لیے عبرت کا نشان بن جائے باب الحوائج کا واسطہ شیخ کامران کے رزق میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے اللہ انہیں نظرِ بط سے محفوظ رکھے اور یقیناً شیخ صاحب آپ کی آپ کے وہ مقدر کو سلام کرنے لگاؤں کیوں کہ آئمہ معصومین کے ذکر میں آپ کے کاروبار کے لیے دعا ہوئی ہے یہ آپ کے لیے عزاز ہے کہ آئمہ معصومین کے صدقے میں مولا انہیں نظرِ بط سے محفوظ رکھے اور ایک مستور بیمار ہے مالک انہیں شفاہ عطا فرمائے یقیناً ہاں جو مانگیں گے وہ ملے گا یہ ایک علیدہ بات ہے کسی کو حسین کے صدقہ ملے گا کسی کو مولا تقی کیامت کا صدقہ ملے گا کسی کو بادشاہ علی کیامت کا صدقہ ملے گا ملے گا سب کچھ کو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جشن کا مہینہ بھی ہے اس میں ولادتیں بھی ہیں شہادتیں بھی ہیں مالک ہمیں حسین منانے کی تفیق عطا فرمائے اللہ میرے بھائی کے رزقِ معرفت میں برکت عطا فرمائے علی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے میں چھوڑنے لگا ہوں بس میں کسیدہ پڑھنے لگا ہوں کسیدہ جی بھائی نے مجھے داد دے دی اب بڑی کہا لے جناہ کیا پاکے بھی جناہ کیا پاکے کوالی کر دیا تھا بندیا نے بھی اکھیا یہ بڑی بات ہے کسیدہ پڑھنے لگا ہوں آپ سارے میرے ساتھ ملیں علی علیہ السلام کی آمد کی مبارک بات آئمہ معصومین کی مبارک بات بھی وصول آپ نے کر لی اور یاد رکھیں جو محبتِ علی دل میں ہو مصطفیٰ کی آج جر اطا کرتے ہیں میں نے وہ بھی بتایا اللہ آپ سب کو نظرِ بد سے محفوظ رہے علی وہ ہے جو آئے تو کعبہ میں شہید ہو تو مسجد میں وہ علی جس کا آغاز بھی خانہِ خدا سے انجام بھی خانہِ خدا پہ تو علی کا محب وہ ہوگا جس کا تعلق خانہِ خدا سے ہو علی کا چہرہ دیکھنا روزہ تنیجے رکھے علی کا چہرہ دیکھنا اگر بزرگ نوجوان بول رہے تو سارے بولیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کی محبت رکھنا نانس تمہیں بول عبادت ہے باشنی علی میں دے سڑی گوئی علی کا چہرہ دیکھنا سارے بولیں علی علی کرنا علی کی محبت رکھنا عبادت ہے آؤ سارے ملکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی جین کی سنت پر عمل کریں سرکار نے بتایا ہے کہ علی علی کرنا عبادت ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کی سنت بھی ہیں وہ خوش نصیب تھے علی ان کی زندگی میں سامنے تھے ہم صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علی علی کرتے ہیں تاکہ چہروں کا پتا چل جائے مومن کون ہے منافق کون ہے تو پوری توجہ کے ساتھ علی علی کرنا عبادت ہے نا اور پھر سارے ملکے امیر المومنین یسو بطین حادی قلیف المسلمین حلال مشکلات نفس رسول شہر بطول عائل اللہ رسان اللہ فجھ اللہ شد اللہ عزر اللہ شہر خدا صاحب زلفکار عبو طراب خطیب ممر سالونی مزرل جائب الغرائب برادر محمد مصطفیٰ قسیم و نار والچنہ علی علی کریں علی علی کرنا عبادت ہے علی علی کریں اٹھتے وقت آکھو علی علی اٹھتے وقت نہیں نہیں ایسے ہاتھ بلند کریں اٹھتے وقت اٹھتے وقت بیٹھتے وقت پھرتے وقت شاہی میں گدائی میں رانچ میں راحت میں اپنوں میں بگانوں میں موت میں زیست میں فنا میں گھر میں بقا میں کبر میں حشر میں جنگ کے میدان میں دین کے رکان میں کلمے میں ازان میں حقامت میں دنیا کو علی علی کر کے حدیث رسول کا ترجمہ یاد دلاتے ہیں کائنات کی آخری نبی نے کہا تھا یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلال زیادہ ہوگا زیادہ ہوگا بشمل لازم یاد